اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مسجاب کرتے ہیں اور طریقہ کیا ہے منت کا اور کس طرح اٹھائی جاتی ہے اور کس طرح پیش کی جاتی ہے سید محمد ابن امام علی نکی الہادی کا روزہ آپ کے سامنے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی ویڈیو آخرت سے دیکھیں گا اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور مجھے دعا دیں گے کہ اتنے خوبصورت شہزادے نکوی سادات کے دادا کی زیارت کرو یہاں کو لبے کیا ہوسرے السلام علیکم میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجپی اور اس وقت میں موجود ہوں نجپ حشرف سے جا رہا ہوں سامرہ بلد کی طرف سید محمد ابن امام علی نکی الہادی کے روزے پر منت دینے قربانی پیش کرنے مومنین کی طرف سے یہ قربانی جو ہے نصرت بی بی کی طرف سے کی جائے گی تحسین ہماری بہن ان کی طرف سے زہد حسین کی صحت کی خاطر آگا نکی رضا ان کی طرف سے دو قربانیاں ہیں اور اینی بہن جو انڈیا سے ان کی طرف سے ہیں عزمہ جو ہے آنٹی ان کی طرف سے صحت اور ان کے بیٹے کی منت کی طرف سے سادیہ اممہ کی بیٹے کی طرف سے اور ان کے دنبا جیتی جا رہا ہے عزمان بھائی ان کی طرف سے یہاں پر قربانی کی جا رہی ہے اب جا رہے ہیں سید محمد آپ کو پتہ ہے سبا دجل جو بروقت مومنین کی دعائیں مسجاب کرتا ہے دس دنبے ہیں جو ہم سید محمد سامرہ کے روزے پر جا رہے ہیں جب سے یہ صبح صبح کا ٹائم ہے نماز پڑھ کے مولا کے روزے پر ہم نکلے ہیں اللہ بھائی کیا حسین آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ویڈیو آخر تد دیکھیں گا میں آپ کے ساتھ شاہر کرلی آپ درستہ کراس کر گئے ہیں صبح صویرے نکلے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ خوشی دیر میں بندات بندات کے بعد سید محمد بلد کی طرف جا رہے ہیں جن جن مومنین نے منت اٹھائی منت پڑی ہوئی ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ پاک قبول کرے آپ کو پتہ ہے سید محمد بلد جن کا روزہ سبہ دجیل کا لکب ہے اس کے لیے سبہ دجیل کہتے ہیں کہ ہر وقت مومنین کے فیصلے کرتے ہیں ان مناجات پوری کرتے ہیں ان کے روزے پر قربانی کرنے کافی سفر ہو چکا ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ بغداد پہنچیں گے اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں میں نے کہا یہ منظر بھی آپ کو دکھاؤں بغداد سے پہلے عراق کا صبح صبح گٹھیں تو بہت دور ہوتا ہے جب سے میں پڑھنا تو کافی عرصہ ہو گیا تکڑی بن تین چار ماہ ہو گئے تھے تین ماہ چار ماہ لوگوں کی منتے میرے ذمہ تھی وقت نہیں تھا اور دوسرا پھر بہت دور ہے تو جس وجہ سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے صبح ہو سے نکل دیر آنکھ کو آتے چلتے سید محمد کے بعد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نے شپیل اپا ہے کیا آپ سے محمد ہم پہنچ چکے ہیں بغداد میں اور یہ بغداد ہے اور جا رہے ہیں سید محمد پہ قربان کرنے کے لئے اور آپ سم کے لئے بہت ساری اپنائی انشاءاللہ محمد پہ قربان کرنے جا رہا ہوں ہمارے دوست ہیں ان کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں تمہیں بغداد شہر ہے آپ کے لئے بغداد کیسا ہے آپ کے لئے بہت ساری ایک ہم یعلیل اسلام سید محمد کے روزے پر ہم پہنچ چکے ہیں سامنے سید محمد کا روزہ ہے اور منت پوری کرانے آئے ہیں یہاں پر منت قربانی کرنے آئے ہیں منت کی سید محمد کا روضہ آپ کے سامنے شکر الحمدلہ اتنا بڑا سفر کر کے ہم پہنچے ہیں خیر سے اور اب جا رہے ہیں منت چڑھانے کے لیے لبے کے حسین لبے کے حسین اور انشاءاللہ دعا کریں یہ قربانی کر کے خیر سے واپس چڑھ جائے ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے بہت رش ہوتی ہے اور منت چڑھانے کے لیے یہاں پر کافی رش ہوتی ہے سید محمد کے روضے پر پہنچ چکے ہیں ہم ڈس دنبے ہم زبا کرنے جا رہے ہیں سیلے جی سید محمد کے خدام آ چکے ہیں یہاں پر اور ہم یہ گاڑی پر چڑھا کے سید محمد کے روضے کی گاڑی ہے ان کو لے کے جا رہے ہیں سید محمد کے روضے پہنچ چڑھا 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 کے روضے ساتھ نو دس ٹھیک ہے یہ نصرت بی بی کی طرح سہت احسین قرمہ جو ہے بی بی کی طرف ہیں زائد حسین کی صحت کے لئے آگا نکی رضا کی طرف دو اینی بہن انڈیا سے ان کی مشکلات کے آسانی کے لئے ان کے شوہر کی عظمہ سید ان کی بیٹے کی منت سائدہ امہ ان کے بیٹے اور ان کی بیٹے کی طرف سے گنبہ قلب ابباس سویش وزین شاہ حاجم شاہ سہر اور ان کی منت کے اولاد اور عدہ رضوان ان کی طرف سے اور سبین فاطمہ سسٹر ان کی طرف سے یہاں رہے ہیں ابھی سید محمد کے روزے پر سید محمد کے روزے پر ہم جا رہے ہیں اور قربانی کرنے کے اور یہ انتیگاری ہے روزے کی طرف سے اور آپ کو معلوم ہے کہ ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور مخصوصی کا دن ہے اور جمعہ کا دن نصیب آئے قربانی کرنے کے لئے اللہ ان مومین کی حاجات کو قبول فرمائے ان کی منتوں کو پورا فرمائے اور اللہ آپ تمام کو بھی سید محمد کی زیارت نصیب کریں ان کی جو جو منتیں میرے اوپر ذمہ ہیں ان کے لئے دعائیں اور جنہوں نے یہ منت حدا کی ہے ان کے لئے ان کے گھروں کے لئے ان کی جو بھی حاجات ہیں سید محمد ابن امام علی نے کی الحادی قبول فرمائے سید محمد کا روزہ زیارت امیر ہے ہم جا رہے ہیں موزید کی طرف محبوب 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 مخر عنہ мой حاضر سید محمد بن کو لے کر آئے ہیں قربانی کے لئے جو ہے مدیب جو ہے یہاں پر زبا کیا جاتا ہے منت پوری کرانے کے لئے لوگوں نے یہاں پر دوسرے دنبے بھی دیئے ہوئے ہیں قربانی کے لئے اور ماشاء اللہ سے چلے جی ہم پہنچ چکے یہاں تک پہنچا دیئے ہیں اب اس کا زبا کیا کیونکہ یوٹیوب پہ شرط شرائط ہوتے ہیں کہ خون نہیں دکھانا تو ہم اس کو زبا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جن جن کے ہیں ان کو تو اللہ سے ویڈیو واتس اپ پہ ویڈیو دی جائے گی باقی سید محمد تک پہنچائے گے چلتے ہیں روزے پہ زیارت کرنے ہی دعا کرنے کے لئے ان کے لئے جنہوں کی منت پوری ہوئی ہے منت پوری کرنے کے لئے قربانی دی گئی ہے جہاں پر اپنی آنکھوں کے سامنے ہم زبا کراتے ہیں اس کا گوشت آدھا ادھر دیتے ہیں اور آدھا حملے کا اپنے ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور وہاں پہ امام بارگایا تقسیم کرتے ہیں مومنی میں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یہ یہاں پہ جو منت ہوتی ہیں تو اپنی آنکھوں کے ساتھ ہی زبا کرائیں اور ان کو کہیں مزیف میں ظاہرین کو کھلایا جائیں اور کوشش کریں نجف اور کربلا سے دھنبالے کریں یہاں پہ بہت مہنگی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے محمد سید محمد کے روزے پر قربانی ہو چکی ہے اور دس دنبے قربان کر دیے گئے ہیں پھیر سے اور دعا کرنے جا رہا ہوں آپ سب کے یہ منت کے دیئے دیں یہاں پہ کوشش کریں اپنے ساتھ نجف کربلا سے دنبال لے کے آئے کریں یہ مزیف کھانا ہے جہاں پہ قربانی ہوتی اور اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سید محمد ابن امام علی نکی الحادی علیہ السلام کا روزہ اتحر جس کے روزے پر خوشن جو بے اولاد ہوتے ہیں بہت جلد اولاد جو ہے ان کی دعا مسجاب ہوتی ہے کافی لوگوں سے سنائیں جو ہے اکثر مومنین جو منت چڑھاتے ہیں منت کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے کیا کرنا ہوتے ہیں سارا بتا کرنے کوشش کر رہا ہوں پہلے سب سے پہلے جن کی طرف سے یہ قربانی کی گئی ہے میں ان کے سب کے لئے نام لے کے دعا کرنا چاہوں گا اور تاکہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتاؤں گا قربانی کیسے جو ہے منت کی جاتی ہے کیسے اٹھائی جاتی ہے کیا طریقہ ہے اور کیسے دی جاتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے منت کا جو ہمیں مومنین نے کہا تھا دو ماہ سے میرے کو پر زمہ تھا مومنین کی دھی ہوئی تھی زاہد حسین کے لئے دعا زاہد حسین زیدی صاحب اللہ ان کو شفائے کلی عطا کرے ان کے پوری فیملی کی امان کے لئے دعا اور آغا نکی رضا بھائی ان کی طرف سے دو دمبے سید محمد کے روزے پر قربان کیے گئے ہیں ظاہرین کے لئے نیاز کیا جائے گا ان کے گھر میں جو مشکلات ہیں جو بھی ان کی حاجتیں اللہ پاک کا ورک فرمائے میری بہن اینی جو ہے ان کے جو مسائل گھر میں چل رہے ہیں شوہر یا جو بھی مسائل ہیں سید محمد کے روزے پر ان کے لئے دعا اور تحسین ان نے اپنی بیٹی کی طرف سے منت رکھی تھی اور پوری ہوئی تو ان کی طرف سے قربانی کرنا ہے نسرت بی بھی ہر جہاں پہ بھی قربانی کرتا ہوں نسرت بی بھی اس میں حصہ لیتی ہے اور اس کے بعد رزوان بھائی نیو یارک سے ان کی طرف سے قربانی کی گئی ہے اور سپتین فاطمہ میری بہن کل ہی انہوں نے کہا ٹیسٹ کرنے کی جاریوں میں دمبہ دینے چاہتی ہوں تو کل ان سے رابطہ ہوا انہوں نے پیش کیا اور جہاں پر ازمہ اپنے بیٹے کی منت انہوں نے اٹھائی تھی اس کی طرف سے قربانی پیش کی ہے اور سعیدہ جو ہے امہ بیٹے کے بیٹے کے لیے منت اٹھائیے اور قلب ابباس کے لیے دعا کہا سمیس اور زین شاہ حاشم شاہ سہر شاہ ان سب کے لیے منت بچوں کے لیے اولاد کے لیے تو میں اس وقت موجود ہوں اس کے علاوہ جو جو مومنین نے جنہوں نے مجھے کہا ان سب کے طرف سے آیا ہوں دعا کرنے کے سید محمد ابن امام علی نکیل حادی کی بارگاہ میں دعا ہے اے میرے امام زمانہ کے چچا آپ کو دنیا سبہ دجیل کے نام سے پہچانتی ہے اے سید محمد میں ان سب کی قربانی آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں یہ لنگر و نیاز آپ کے ظاہرین کے لیے ان کا قبول فرمائیے اور ان کی جو مشکلات ہا جاتے ہیں قبول فرمائیے یا اللہ بحق کے امام علی نکیل حادی کے صدقے میں یہ لنگر و نیاز جو بھی قربانی کے کہیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے جتنے دیکھنے والے ہیں سید محمد آپ کے روزے کو دیکھ کر دل بہار بہار ہو جاتا ہے آپ امام علی نکیل حادی کے فرزن شہزادے نکی ساد نکی سادات کے دادا ہیں امام علی نکیل حادی کے شہزادے آپ پر لا خود رود اور سلام پوری دنیا جہاں جہاں سے آپ کا روزہ دیکھ رہی ہے ہم دعا گوئے ہیں آپ کا روزہ آباد رہے شاد رہے اور جگ مگاتا مگاتا رہے ہو زائرین کا خوب استقبال ہو خوب لنگر چلے اور یہ سہن اور ہر جگہ آباد رہے زائرین سے بھری رہے اور زائرین آئیں آپ کی زیارت کریں اور آپ کے روزے سے مناجات اور دعائیں اور حریزے مسجاب ہو کے جائیں اور سید محمد اے میرے مولا کے شہزادے آپ وہ شخصیات ہیں جس کے بھارے میں عرب کی سرزمین میں مشہور ہے ان کے در پہ کوئی دعا کی جائے خسن بے اولاد کا کوئی بھی شخص آئے چاہے وہ شیعہ ہو اہل سنت کوئی بھی آپ کی در پہ منت اٹھائے دعا کریں تو آپ ان کی فوراں ہی دعا مسجاب کرتے ہیں ان کو اپنا غلام پتا کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم محمد وعالی محمد بیزن اللہ ویزن رسول ویزن امیر المومنی ویزن فاطمت الزہرہ ویزن حسن حسین علیکم صلی اللہ ویزن عائمت ویزن سید محمد اللہ ویزن اللہ ویزن اللہ ویزن خوبصورت دروازہ سید محمد ابن امام علینہ کی الحادی کا سونے کا دروازہ کیا ہی خوبصورت ماشاءاللہ اور جو بھی ظاہر پوری دنیا سے جب زیارت کے لیے عراق آتا ہے تو سید محمد کے روزے پہ ضرور آتا ہے اور ایسی کرامات اور ایسی دعائیں مسجاب آکے جاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے سید محمد سبہ دجیل کے نام سے معروف اور مشہور ہے جہاں پر پوری دنیا خصوصا جو بے اولاد ہوتے ہیں وہ منت کے لیے آتے ہیں مرادیں لے کے آتے ہیں سید محمد کی بارگاہ میں ان کو مل جاتی ہے بارگاہ الہی ہم یہ شیعان حضر کررار پر الزام لگا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان قبروں سے مانگتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں خدا سے مانگنا چاہیے ان کو ہم کہیں گے رب العالمین تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامیں تو یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں فاطمہ الزہرہ امام علی علیہ السلام علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کے در سے جو بھی مانگی جائے ان کا واسطہ دے کر خداوند عالم کی بارگاہ میں تو فوراں قبول ہوتا ہے اے سید محمد آپ پر لا خود درود السلام جتنے دیکھنے والے ہیں آپ کو درود سلام کہہ رہے ہیں میں دعا کرنے آیا ہوں اے سید محمد ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے آپ کی قدموں میں یہ قربانی پیش کی ہے اے سید محمد آپ کا شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں ان مومنین کے طرف سے اے سید محمد اے شہزاد امام علی نکی الحادی اے رسول اے امام زمانہ کے چچہ آپ پر لا خود درود السلام اللہ علیہ وسلم میرے مولا میرے آقا اے رسول اللہ کے شہزادے اے فاطمہ زہرہ کے شہزادے اے امیر المومنین کے شہزادے اے حسن حسین کے شہزادے اے امام علی نکی الحادی کے شہزادے جن مومنین نے یہ قربانی پیش کی ہے قبول فرمائے ان کے گروں میں جو مشکلات ہیں وہ آسان فرما جنہوں نے جس منت جد نیت سے یہ قربانی پیش کی ہے ان کی قبول فرما جو منت کرنا چاہتے ہیں ان کی مناجات کو پہ پورا فرما آپ باب الحوائج ہیں آپ سب احد اجل ہیں اور عرب کی سرزمین میں آپ کو سب احد اجل کا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بروقت مومن کی دعاوں کو مسجاب کرتے ہیں کوئی بھی مومن مومنہ پریشان ہو کوئی بھی دعا مانگنی ہوئے آپ بروقت قبول فرماتے ہیں آپ باب الحوائج ہیں ان کے دعاوں کو مسجاب فرمائیں یہ دعا اور خصوصاً ان مومنین کے لئے میں یہاں پر پیش کرنے آیا ہوں سلام اور جنہوں نے ہی قربانی پیش کیے آج این سے پہلے بھی جنہوں نے قربانی پیش کیے ان سب کی طرف سے یہ میں سلام کرنے آیا ہوں خصوصاً جنہوں نے قربانی پیش کیے ان میں سے زاہد حسین اللہ ان کو شفا عطا کرے سید زاہد حسین جو مریض ہیں ان کے لئے خصوصاً شفا کے لئے یہ دمبا پیش کیا گیا تھا قربانی کا اس کے بعد آغا نکی رضا اور ان کی فیملی ان کے اہل و حیال کی طرف سے یہ دو دمبے یہاں پر زبہ کیے گئے اور اینی بہن ان کے ساتھ جو بھی گھروں معاملات ہیں شوہر یا جو بھی اللہ ان کو صلحہ تا کرے خیر سے اپنے شوہر کے پاس جائیں کہ سید محمد انہوں نے یہ آپ کے بدھر پر منجات پیش کی ہے اور سیدہ عظمہ انہوں نے سلام پیش کی ہے انہوں نے عظمہ پیش کیا ہے سعیدہ امہ کے بیٹے کی منت کی طرف سے بیٹے کی منت کی طرف سے قلب ابباز سمیس اور زین شاہ حاسم شاہ اور سہر شاہ اور ان کی اولاد کی طرف سے سید محمد آپ کی بھارگاہ میں پیش کی گئی ہے یہاں پر میرے بائی رزوان اور ان کی اہل و حیال ان کی بچے اور بچوں کی طرف سے اہل و خانہ کی طرف سے آپ کو یہ دنبہ پیش کیا گیا ہے سبتین فاطمہ جو ہے بہن کی طرف سے انہوں نے جو کہا سید محمد کی بھارگاہ میں پیش کریں کل ہی انہوں نے کہا اور آج ان کی خیر سے منت چڑھائی گئی ہے پہنچائی گئی ہے آپ تمام اومنی جتنے بھی ہیں دیکھنے والے اے میرے آنکھا میرے مولا اے امام زمانہ کے چچا جتنے بھی دیکھنے والے ان کی بھی کوئی منت ہو تو پوری فرما ان کو اپنی زیارت نصیب فرما اور منت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی منت کریں سید محمد اے امام علی نکی الحادی کی شہزاد نکوی سادات کے دادا میری یہ تمنہ ہے کہ آپ مجھے یہ عطا فرما دیں تو میں آپ کے روزے پر قربانی کرنے خود آؤں گا یا کسی کے ہاتھ چڑھاؤں گا یا چڑھانے آؤں گی جو بھی ہے جو جس طرح منت کہیں پہ بھی کرو ویسی پوری کرو ورنہ منت نہ اٹھاؤ تو میں دعا گوں آپ تمام اومنین کے لئے اور یہ کہ امام علی نکی الحادی سید محمد آپ تمام کی حاجتوں کو قبول کرے آپ کے سلام قبول فرمائے یقین ان کا خوبصورت روزہ دے کر آپ کا دل بہار بہار ہو گیا ہوگا میں بھی بری زمہ ہو گیا جو دس دنبہ کا بہار وزن تھا کہ صبح نکلے ہوئے تھے صبح آزان کے بعد اور پھر یہاں پہ ساڑھے نو دس بجے پہنچیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے پورا دن لگ جاتا ہے منت اگر آنے اور چڑھانے کے لئے پھر خرید نہ کرنا تو بشاہ آپ دعا کریں اللہ میری خدمات کو قبول اور میں مومن جو دور دور پہ دنیا بیٹھے ہیں ان سب کی طرف سے جو ہے قربانی پیش کرنا ہے آپ سب کے لئے دعائیں سید محمد کے روزے پر جس جس نے منت اٹھانی وہ ضرور اٹھا سکتا ہے آرام سے بہت سارے لوگ جن کو سید محمد جو ہے اولاد سے نواز دیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مسجاب ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے سید محمد مجھے شہزادہ ہوا تو میں کہیں سے بھی انشاءاللہ آپ کے دروازے پر اس گلام کو یا کنیز کو آپ کے بارگاہ میں پیش کروں گا لے کر آوں گا زیارت کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور قربانی بھی کر سکتے ہیں نیاز بھی کر سکتے ہیں تو سارے آپ جیسے آسان سمجھیں تو میں سید محمد کے روزے پر موجود ہوں اور اتنا بڑا رتبہ ہے آپ کا اللہ مانہ اللہ حافظ زیارت کریں اور مجھے بھی دعا دیجئے گا انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے دو رکعت نماز کا حدیعہ پڑھتا ہوں اور جن مومنین نے میرے اوپر زمہ لگا ان سب کے لئے دعا بھی کروں گا اور جس نے میرے اوپر کہا کہ آپ ہماری منت ہو رہا ہے ان سب کے طرح منت بھی اٹھا لوں گا اور دو رکعت نماز کا حدیعہ اور خلزن خالہ اممہ اور اس کی پوری فیملی اور جس جس مومنین اور مومنین نے میرے اوپر زمہ لگا ان سب کے لئے بہت سارے پڑھتا ہوں اللہم صلی اللہم اللہم اللہم